راہ علیم راہ جنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی عرص کی یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسر من الصلاة علیہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑا کرو تیرے رب کی قسم میں لائی کے نارے جہنم ہوں بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مزید چین کے ناظرین پروگرام راہ علم راہ جنت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں انسان جن کی صحبت اختیار کرتا ہے انہی کا اثر اس کی زندگی پر بھی ہوتا ہے عربی کا مقولہ ہے صحبت اثر رکھتی ہے پھر صحبت اچھوں کی ہے تو انسان اچھوں میں شمار ہوتا ہے صحبت بری ہے تو بروں میں شمار ہوتا ہے اور اگر اچھوں میں بھی علامہ کی صحبت ہے تو یقیناً اچھوں میں بھی شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علامہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو سننے والے بن جاؤ یا علم و علامہ سے محبت رکھنے والے بن جاؤ اور سنو پانچ مینہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے مروی ہے حضرت اللقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے تم علامہ کی مجالس کو لازم پکڑ لو اور حکمت والوں کا کلام غور سے سنو کیونکہ بے شک اللہ پاک مردہ دل کو حکمت کے نور سے زندہ فرماتا ہے جیسے مردہ زمین کو موصلہ دھار بارج کے ذریعے زندہ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی زیارت کرنا اس کے پاس بیٹھنا اس سے باتے کرنا اور اس کے ساتھ کھانا عبادت ہے علمہ کی صحبت سے علم دین کا زخیرہ حاصل ہوتا ہے علمہ کی صحبت یہ اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے علمہ کی صحبت ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور علمہ کی مجلس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہزار اقت نمازوں ہزار بیماروں کی عیادت اور ہزار جنازوں میں حاضر ہونے سے بہتر ہے اور علمہ کی صحبت حاصل کرنے والا قیامت کے دن علمہ کی شفاعت حاصل کرے گا اللہ پاک ہمیں علمہ اکرام کی صحبت حاصل کرنے کی اچھے چنیتوں کے ساتھ ان کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے عالی یا سیدی آج انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ میں عیسار مصطفی کا بیان سنیں گے مرحبا تو عیسار کو کچھ آسان الفاظ میں بیان کر دیا جائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے عیسار کی کچھ جلک بھی بیان ہو جائے اپنی ضرورت پر دوسرے کو پریفر کرنا ترجیح دینا یہ عیسار اور میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو عصاف مبارکہ ہم کما حق کو بیان کر ہی نہیں سکتے تیرے تو عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک کس شان والا ہے سبحان اللہ حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت اس روایت سے اس کی کچھ ہوا اندازہ ہوگا ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں خوبصور چادر کا توفہ پیش کرتی ہیں حضرت سحل رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا جانتے کون سی چادر تھی لوگوں نے کہا اڑنے والی چادر حضرت سحل نے فرمایا وہ اڑنے والی چادر تھی کڑھائی بھی تھی کناروں پر بھی کڑھائی تھی بڑی خوبصورت تھی تو ان صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے لئے لائی ہوں تاکہ آپ پہنیں اس کو اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت بھی تھی میراکہ صلی اللہ علیہ والیہ وسلم نے مبارک چادر لی اور اور لی ایک صحابی رسول اس خوبصورت چادر کو دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کتنی خوبصورت چادر ہے آپ مجھے پہنا دیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اس صحابی رسول کو دگر صحابہ نے کہا تم نے اچھا نہیں سے حضور نے چادر کو لیا تم نے پھر بھی سوال کر ڈالا اب سنیں عشق رسول تم یہ جانتے ہو جب بھی حضور سے سوال کیا جاتا ہے حضور منع نہیں فرماتے پھر تم نے پھر بھی سوال کر لیا تو ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی آشک حضور پر فدا دل و جان سے فرمایا میں اس چادر سے برکت کی امید رکھتا ہوں کیونکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے کاش مجھے اسی چادر میں کفنایا جائے یعنی میں کیوں مانگ رہا ہوں اس لیے چادر مجھے مل جائے اور یہ چادر میرا کفن بنے اللہ اکبر حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ مبارک چادر ان کا کفن بنے سبحان اللہ میرا کلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت چادر کو اڑا اس کو شرف بکشا اڑنے کا اس چادر کو اور سوال ہوتا ہے اور حضور بخوشی عطا فرما دیتے ہیں ماشا ہم نے سنی آپ کیا اس حوالے سے بیان فرمائیں جتنا بھی بیان کریں جس طرح نگران پاکستان نے فرما سارے جھلکییں ہی ہوں گی بکیہ تو تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ گفاری قبیلے کے ایک صاحب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہاں مہمان تھے اس رات نبی محترم صلی اللہ علی وآلہ 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 بکری کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ سرکار علی وقار صلی اللہ وآلہ 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 کے گھر میں یہ مہمان تھے تو وہی بکری کا دودھ نبی محترم صلی اللہ وآلہ 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 نے مہمان کو اطا فرما نے اپنے لئے جو پسند فرما وہ تو اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہا ہوں تو اپنے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے دنیاوی مال و نعمت ان کی طرف توجہ اس انداز میں نہیں فرمائی تو اس رات میں گھر والوں کے لئے یہی دودھ تھا اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا وہ حدود بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے مہمان کو عطا فرما دی اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ایک صحابی حاضر برگاہ ہوتے ہیں انہوں نے نکاح کیا تھا نکاح کرنے کے بعد مالی اعتبار سے قیفیت اس طرح کی تھی کہ ولیمے کے لئے خرچہ پاس نہیں تھا تو صحابہ کا ایک انداز تھا کہ جب بھی مشکل پیش آتی تو حاضر برگاہ ہو جاتے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ حضور نکاح تو ان کو عطا فرما دیا اور راوی کہتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 مبارک گھر میں یہ جو آٹا دیا تھا اس آٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ رہی اللہ وَاہَا کیا جو دو کرم ہے شہیبت وحا تیرا وَاہا کیا جو دو کرم ہے شہیبت تیرا نہیں سن سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیز یا شہیبت تصنیم نیرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس مہدر یا تیرا 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 نبی نبی محترم صلی اللہ علیہ علیہ تیرا 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 کرو قنق تیرا تعلق پیسے سے یا ان چیزوں سے بھی نہیں ہے یہ جرنہ لیکھ ہے کہ جس چیز کی بھی حاجت ہے تو اس دوسرے کو دے دے دیکھیں کتنا آسان ہے ہم سفر کر رہے ہیں تو بزرگ ہیں سواریاں خواتین ہوتی ہیں بچہ ہے اس کو جگہ دے دیں تھوڑی سی تکلیف برداش کر لیں اچھا اسی طرح ہم پنکھے کے نیچے طلبہ کلاس روم کہیں بھی جمعیں کوئی اجتماع ہے پنکھا ہے ہیٹر ہے سردیوں میں ہیٹر کے مثال آئے گی ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو جگہ دے دیں اپنے بھائی کو اسی طرح پانی پلانے والا آ رہا ہے تو پہلے میں آپ کو پیش کر دوں اچھا مجھے مل بھی جانا ہے سواب بھی مل جائے گا پانی بھی مل جائے گا کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دو اچانک مہمان تشریف لے آئے اب کھانا کچھ کم ہونے کا امکان ہے تو میں ذرا سپیڈ سلو کر لوں بھائی جیسے مثال کی طور پر ہڈی والی بوٹی وہ لے لوں اس کو چوستا رہا ہوں تو چلو میرے بھائی کھا لے گا اور اس طرح کی ترقیبیں کی جا سکتی ہیں آپ لیجئے یوں کر کے تو ترقیب بنائیں تو بہت سارا عصار کا سواب ہمیں بغیر خرچے کے بھی مل سکتا ہے مبارل ہمیں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو درس ملتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں حاجت ہے ہم دوسرے کو ترجیح دے دیں اس کو عصار کر دیں اور حدیث پاک میں اس میں بخشش کی بشارت بھی بیانتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف اور اس سے پہلے ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نگران پاکستان ورکن شورا حجی محمد شاہدت تاری کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک مرید کا اپنے مرشد کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے اور تصور مرشد کے کیا فوائد ہیں اور کیسے اس میں استقامت ملتی ہے جزاک اللہ خیرہ پیرو مرشد کے لیے کیا نظریہ ہونا چاہیے دیکھیں بھئے نظریہ کیا ہو بھئے نائیبی رسول ہے عدب عداب تو بہت کرنا چاہیے کہ نائیبی رسول ہے اس کو کتنا عدب آلہ حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ اپنے زمانے کے سب صالحین پر اس پر ترجی دے راجے رکھے کہ میرا پیر سب سے بڑھ کر اور انڈر سوڈے یہ وہی ہوگا جو جامع شرائط ہوگا جو فاسق معلن نہیں ہے عالم ہے سلسلہ اس کا متصل ہے سنی سیحیل عقیدہ ہے وہی پیر بنانے کے قابل ہے عداب مرشد جو کتاب ہے اس کے اندر آپ تفصیلا آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا تصور مرشد کا بھی آپ نے فرمایا تو الحمدللہ ہمارے ہم منقبتیں پڑھی جاتی ہیں نگران شورا کا بیان رڑا زبردست ہوتا ہے پھر منقبت پڑھنا سننا اور اس کا عداب مرشد کامل میں ہے نا عمر بھائی کہ یوں تصور کرے کہ گمد خزرہ سے انوار و تجلیات لائٹ روشنی نور پیر و مرشد کے قلب پر آ رہا ہے اور اس پیر و مرشد کے قلب کے نیچے ایک سمجھیں کہ سائل کی طرح میرا دل حاضر ہے اور اس سے ابل ابل کا روشنی نور جو ہے وہ میرے دل پر آ رہی تو انشاءاللہ خیری خیرے اور دعوت اسلامی والے جنہوں نے امیر علیہ السنت کو اپنا پیر بنایا بہت ٹھیک کیا ہے بہت اچھا کیا ہے انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی ان کو یہ درخواست کروں گا کہ امیر علیہ السنت کو میں نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی میں ارتیس انتالیس سال ہو گئے ہیں اللہم قبول فرمائے مجھے استقامت دے ایمان میں سلامت لے کر جاؤں امیر علیہ السنت کی محبتیں شفقتیں فیضان کرم نوازیاں ان کے لیے ہیں جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں ماشااللہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کا کام کرنے والے مرید امیر علیہ السنت کے ترقی کرتے ہیں مرید تو اور بھی ہے نا بھئی داڑی بھی نہیں رکھی مرید ہو جاتا ہے مرید ہونا تو ٹھیک ہے امیر علیہ السنت نے خود کئی بار فرمایا جو بارہ دینی کام کر رہے ہیں جو دینی کاموں میں شب و روز گزارے ہیں وہ میرے قریب ہیں ٹھیک ہے ظاہر عملے دور ہیں کافلے والوں کے لیے کتنی دعائیں ہیں بارہ دینی کام کرنے والوں کے لیے کتنی دعائیں ہیں نیک اعمال اختیار کرنے والے ہیں پھیلانے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امیر علیہ السنت کا فیضان حاصل کریں دعوی اسلامی کو وقت دیں کس طرح اپنے نگرانوں کے ذریعے سے اپنی سمجھ کے اور سوچ کے مطابق نہیں اپنے نگران کو اپنا وقت دیں اور نگران کے سپورد کریں اور شریعت و تنظیم کے مطابق اس کی اطاعت کریں بیڑا پار انشاءاللہ دو جہاں اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے راہ علم کی مشکتیں آج انشاءاللہ ہم ایک ایسے اللہ والے کے بارے میں سنیں گے جو دنیا سے مال سے بہت بے رقبت ہو کر دین کے علم کی بہت رقبت رکھتے تھے حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن شبیب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہر جمعہ ہم علمی مذاکرہ کیا کرتے تھے علم کی فقہ کی تقرار کیا کرتے تھے فقہی مسائل کی تو ابو عبداللہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ہم سے سوال کیا کرتے ہمارے اس مذاکرے میں شامل ہوا کرتے پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا تو انہوں نے اب ان کی تلاش میں ان کی علاقے حربیاں میں پہنچے جا کر معلومات لی اور بتایا گیا کہ یہ ابو عبداللہ کا گھر ہے آپ انتظار کریں وہ آتے ہی ہوں گے وہ آئے ان سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ آپ آبا آتے نہیں تو انہوں نے بتایا کہ سچی بات بتاؤں میرے پاس جو پہنے کے لئے لباس نہیں ہے میں اپنے کسی دوست سے لباس لے کر وہ پہنا ہوا تھا وہ پہن کر آپ لوگ کے پاس آتا تھا اب وہ سفر میں چلے گئے ہیں وہ اپنا لباس لے گئے ہیں تو میرے پاس لباس ہی نہیں جسے پہن کر میں آپ کے پاس آ سکوں تو اس میں ہمارے لئے سیکھنے کا ہے کہ ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں لیکن ان کا شوق تھا ان کا ذوق تھا کہ وہ سفر کر کے ہر جمعہ کو علم دین کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے پھر انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر بٹھایا کھلایا پلایا انہوں نے مدد کرنے کا بھی مشورہ کیا تو جب وہ رقم کی صورت بنی تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں یہ رقم نہیں لوں گا تو اس طرح کا ان کا انداز تھا اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اس حکایت سے اور جو ان کا ایک علم دین کی طلب تھی ایک تڑپ تھی میں نیران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کچھ ہمارے طلبائی کرام کے لیے ناظرین کے لیے کچھ مدنی پھول ہوں کہ ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں آسانیاں ہوتی ہیں اور ہم سستی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ والے جن کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں تھے ان کی رغبت ہوا کرتی تھی تو ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے دیکھیں علم دین سیکھنے کا اگر سچا جذبہ ہے نا غربت ہائل نہیں ہو سکتی تنگ دستی ہائل نہیں ہو سکتی بیماری ہائل نہیں ہو سکتی نابینائی ہائل نہیں ہو سکتی ماظوری ہائل نہیں ہو سکتی ہمارے حقابرین نابینہ ہونے کے باوجود حافظ قرآن بنے حافظ الحدیث بنے پڑے بڑے مفتی بنے بہت بڑے بڑے عالم بنے ماظوری کے باوجود ان کی ماظوری ہائل نہیں ہو جذبہ رنوہ ہی کرتا ہے نا سچا جذبہ اللہ نصیب فرمائے علم دین سیکھنے کا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں غربت کا کیا معاملہ ہے اصل جذبے پر ہے جذبہ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو نہیں آتے ان کا فالو آپ کیا جائے انہوں نے آنا چھوڑا تو دیگر طلبہ ان کے گھر چلے گئے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں طلبہ اکرام جو سن رہے ہیں ان کو بھی یہی گزارش پیش کروں گا کہ وہ طالب علم جو ایک آدھن ناغا کرے نا تو اس کا معلوم کیا جا ہے کہ یہ کیوں نہیں آ رہا ازا استاذ صاحب تو کریں ہم درجہ بھی کریں اچھا ایک اور بات آپ کی توجہ ہوئی ہو شاید کہ محفل فق طرح طرح کی محفلیں ہوتی ہیں ارے کوئی محفل فق بھی تو منقد کریں اور انڈر سوڈے کے منقد وہی کرے گا جو اس کا اہل ہوگا حلال حرام کا علم ہر ایک بتا نہیں سکتا نہ سیکھنا آسان ہے نہ بیان کرنا سکھانا آسان ہے تو ہمارا ہوتا ہے نا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بے شکر محفل فق سجتی ہے الحمدلہ بلکل محفل فق اب وہ سمجھے کہ علمی مذاکرے کو محبت مدینہ کی بنا پر محبت مدینہ محبت رسول کہ اس کو ہم مدنی مذاکرہ کہتے ہیں تو یہ علمی مذاکرہ یہ اس میں جیسے استاذہ نے فرمایا کہ وہ پوچھنے گئے اس میں اور بھی تو پہلو نا پھر مسئلہ جو سامنے آیا تو مالی مدد کا بھی پھر مشورہ کیا گیا اور بھی سامنے آیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور ناراض ہوئے فیل کیا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور اللہ ہدایت دے ان کو جو کہانیاں ڈال رہے ہوتے ہیں جو ترکھی بے بنا رہے ہوتے ہیں ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں جھوٹے خواب سنا رہے ہوتے ہیں کہ بٹور لو جیب سے کچھ نکلوا لوں خدا کا خوف کرو اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے دلوں میں اللہ تعالی محبتیں ڈال دیتا ہے مسائل حل ہوئی جاتے ہیں قابرین کے واقعہ دیکھیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے استاد کتنے بڑے مفتی اور پیر طریقت ایسے پیر طریقت کے نگاہوں سے پیر بنا دیں اور طالب علمی میں آزماشیں آئیں تکلیفیں آئیں اور ہم نے شروع میں عصار کی بات کی عصار مصطفیٰ کا ذکر کیا عصار غوث آزم دیکھیں عصار مصطفیٰ کے صدقے میں کہ فاقوں میں بھی آپ عصار فرماتے تھے کہ فاقہ فرما رہے ہیں اور خدروں بوٹیاں وغیرہ یا ایسی چیزیں جن کا کھانا مباہ تھا آپ اس پر بھی عصار کر رہے ہوتے تھے کہ دیگر طلبہ بھی اس کی تلاش میں ہیں تو اللہ پاک نصیب فرمائے اصل بات ہے جذبے کی اور اللہ کے کرم کی اور حمد کرتا ہے انسان وہ پہلے تکلیفیں پھر راہ دیں اللہ پاک ہمیں راہ علم میں آنے والی مشکتوں کو خوشدلی کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے آمین آمین یہ سوال چلائیے غلام احمد التاری درجہ سالسہ جانت المدینہ فضان بابا فید پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال اگران پاکستان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طالب علم کے لیے سبق یاد کرنے کا بہترین وقت خونسا ہے اور دیر تک یاد رکھنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں میں استاذ صاحب کو عرض کروں گا کہ رہنمائی کریں اس پر اس میں سب سے زیادہ مناسب وقت تو وہی ہے جس میں ذہنی طور پر یہ فریش ہو اور عام طور پر یہ صبح کا وقت ہوتا ہے امیر احل سنت تحجد ادا کرنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں نماز تحجد ادا کریں اور نماز تحجد کے بعد اپنے اسباق یاد کریں یہ وہ وقت ہے جو نزول رحمت کا وقت بھی ہے حصول برکت کا وقت بھی ہے اور اس وقت میں عام طور پر شور شرابہ بھی نہیں ہوتا کوئی لسٹر کرنے والا بھی عمومن نہیں ہوتا اس وقت میں اسباق یاد کریں نماز فضل کے بعد اسباق یاد رہے وہ یہ بھی سوال میں شامل ہے پہلا حصہ یاد کیسے کریں کس وقت کریں یہ اس حوالے سے ہو گیا اس کے علاوہ بھی اوقات ہو سکتے ہیں جس میں ان کو یکسوی مویسر آتی ہو اس وقت میں اسباق یاد کرنے کی طرف توجہ کریں اسباق یاد نہیں ہو رہے آپ کیا کریں چھوڑ دیں یاد تو کرنے پڑیں گے مسلسل کوشش جاری رکھیں منجدہ وجدہ کے نظارے میں لیں گے سباق یاد ہو جائے پھر سوا ملے گا کوشش پر بھی عجر ملے گا بھی شک ملے گا اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے آپ کو جلدی یاد ہو گیا مجھے دیر سے یاد ہوا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہو سکتا ہے کہ میرا سوا بڑھ جائے کہ مجھے دکت سے یاد ہو رہا ہے سبحان اللہ اچھا اس پر خوش ہوئے ناراض ہو تو خوش ہونا بھئی اور پھر کوشش میں لگا رہے کوشش میں لگا رہے اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کیفیت میں رب کی بارگاہ کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے یا اللہ رحمت کے نظر فرما دے کوشش کر رہا ہوں لیکن سبق یاد نہیں ہوتا رہا وہی بات ہے ٹوٹے دل وہ پھر اللہ کے قریب ہوتا اچھا وہ سبق یاد کرنے کا بھی سوال تھا کہ یاد رہے پختہ رہے راسخ ہو جائے اس کے لیے ایک تو میرے احل سنت نے جو وظیفہ عطا فرمایا یا قوی یو والا کپ پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اچھا یہ فرمائے کہ آپ نے کیسے پختہ کیا ماشاءاللہ آپ جو سوال کرتے ہیں ہم آیتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں عربی مطلب حدیثیں سنانا شروع ہوتے ہیں عربی عبارتیں شروع ہو جاتی ہیں آپ نے کیسے پختہ کیا اس میں ایک تو طلبہ اکرام کو مشورہ دوں گا کہ اگر ایسی صورت کریں کہ اپنے ہم درجہ طلبہ اکرام کچھ طلبہ اکرام اس طرح کی ہوتے ہیں جن کو سبق یاد کرنے میں دکت ہو رہی ہوتی اگر ان کو یاد کرانے کی صورت کرتے رہیں سمجھانے کی صورت کرتے رہیں ان کے ساتھ تقرار کا سلسلہ رکھیں تو دوسروں کو یاد کراتے کراتے خود یاد ہوئی جائے آپ بھی اس طرح کرتے تھے اس طرح کی صورت ہوتے تھے ہوس تو ویسے آپ ہیں لیکن میں شروع ہو گئے ہوں تو آپ کیسے کرتے تھے آپ بھی کچھ بتائیں ہمیں تو درس نظامی میں تو غیر رہائشی رہ کر پڑا ہے سمپنے طور پر گھر میں ہوتا تھا سلسلہ تخصص فیل فقہ میں موقع بنا تھا رہائش کا تو اس میں حلقوں کی صورت ہوتی تھی اور حلقوں میں یہی طریقہ تھا کہ الحمدللہ میں پیشگی تیاری کر کے حلقے میں سبق پڑھایا کرتا تھا تو اس سے الحمدللہ درجے میں پھر پڑھنے میں اور اس میں آسانی ہو جاتے اس میں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے جو حلقہ سجانے والا ہے جس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کا رجوع اس کی طرف لازمی ہوگا جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقرار کر رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو چیزیں درجے میں سمجھ نہیں آئیں یہ تقرار کے دوران کوئی دوسرے کو سمجھ آئی ہوتی ہے کوئی تیسرے کو سمجھ آئی ہوتی ہے آپس میں جب ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو بہت کوئی سمجھ آئی جاتا ہے جب تقرار کی بھی کوئی فضیلت فائدہ ہے اس کا بھی کوئی یہ وہاں ماں کا مقولہ ہے کہ علم آتا ہی تقرار سے ہے اور وہ بھی انہیں کہ کیا بات ہے سبق ایک حرف ہو تقرار ہزار مرتبہ ہو ہزار دفعہ کیسے کریں بھی بار بار کریں نہیں مقصد ہے کہ بھی کسرت کے ساتھ کرنے میں کوفت سستی غفلت اس کا کیا علاج اس پر بھی توجہ رکھی جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا انہیں مزدور آٹھ سے لے کر چار بجے تک محنت کرتا ہے دل تو نہیں کرتا کہ یہ انٹیم اٹھا کر اتنے اوپر جائے لیکن وہ چار بجے جو اس کو آٹھ سو یا ہزار روپیاں ملے گا اس کی طرف توجہ ہوتا ہے اور شہد کی مکھی کا ڈنگ برداش نہیں ہوتا خاص اندر جائے گی نا تو ڈنگ منگ بھول جائے گا وہ سارب بھول جاتا ہے اللہ پاک ہمیں جذبہ نصیب فرمائے آمین آمین اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی ہم نے سنا خیر خواہی کا جذبہ ہوگا دوسروں کو سکھائیں گے تو دوسرے کے بھلے میں مکتبت المدینہ کی کتابوں کی ابتداء میں امومن ایک دعا بھی ذکر کی جاتی ہے تو وہ دعا بھی اگر پڑھنے کی صورت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے بھی سبق یاد ہونے کا سلسلہ ہے مشاء اللہ یعنی ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہئے روحانی اسباب بھی کرنے چاہئے یہ دعا ہے اللہم مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام یہ دعا اگر ہم دینی سبق پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ وہ یاد رہے گا اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے راہ علیم راہ جنت میرا نام ڈاکٹر محمد واصف بیگ ہے اور میں فیصلہ بات کے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں نیفرولوجس یعنی ماہر امراض گردہ کے طور پر کام کر رہا ہوں آج ہمیں ایک بہت اہم اور بماری کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے اور وہ ہے ڈینگی بخار آخر یہ ڈینگی بخار کیا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا علاج کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس سے ہم خود کو کس طرح بچا سکتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں روز آ سکتے ہیں اس بماری کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈینگی بخار اصل میں ایک وائرس سے ہونے والی بماری کا نام ہے اس وائرس کو ڈینگی وائرس کہتے ہیں اس وائرس کی تقریباً چار اقسام ہیں اگر کسی کو ایک قسم کے وائرس سے بماری ہو جائے تو اس کو دوسری قسم کے وائرس سے بھی بماری ہو سکتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ایک دفعہ ڈینگی وائرس ہوا تو دوبارہ اس کو نہیں ہو سکتا ڈینگی کی علامات عام طور پر ڈینگی کے وائرس جس مچھر میں ہوتا ہے یہ ڈینگی چونکہ وائرس ایسا ہے جو ایک مچھر کے اندر اپنا لائف سائیکل پورا کرتا ہے اگر یہ مچھر جس میں ڈینگی وائرس موجود ہے یا اگر کسی شخص کو کاٹ لے تو عام طور پر تقریباً چار سے سات دن کے بعد اس کی علامات آنے شروع ہوتی ہیں بعض کاتھ کبھی دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اور جب یہ علامات آتی ہیں تو پھر تقریباً ایک ہفتے تک رہتی ہیں یہ وہ علامات کون سی ہیں اس علامات کے اندر بخار شامل ہے بخار لوگریڈ بھی ہو سکتا ہے ہائی گریڈ بھی نہیں ایک سو دو ایک سو چار تک بھی جا سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے جسم میں اور جوڑوں میں دردیں ہو سکتی ہیں جسم بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہوگا اس کے علاوہ خانسی آ سکتی ہے گلہ خراب ہو سکتا ہے اور ناک بند ہو سکتا ہے الٹی آنے کو کرتی ہے یا پھر بعض کتھ الٹی آ بھی جاتی ہے اور لوز موشن بھی لگ جاتے ہیں جسم پہ لال لال چھوٹے چھوٹے دھبے بند سکتے ہیں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یا آنکھوں کے پیچھے شدید قسم کا درد ہوتا ہے یہ علامات عمومی طور پہ ہر مریض میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ مختلف مریضوں میں مختلف علامات پائی جاتی ہیں بچوں میں اور جوان لوگوں میں عام طور پہ علامات کم ہوتی ہیں لیکن جس کو ڈینگی کا شدید مرض ہوتا ہے اس کو شدید علامات ڈینگی کی وہ دیکھنے میں آتی ہیں جس کے اندر مریض کو شدید پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اسے خون کی الٹی آ سکتی ہے اس کے ناک سے بھی خون بہ سکتا ہے مریض کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ مریض کے جسم پہ نیلے نیلے بڑے بڑے دھبے پڑ سکتے ہیں اور مریض کو غنودگی میں جا سکتا ہے اور اس کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں تو جب ہمیں یہ ایسی علامات کا سامنا ہو تو ہمیں فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر کیا کرے گا وہ ہماری علامات کے مطابق ہماری تشخیص کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ ڈینگی کے اندر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے شدید مرض میں تو وہ یا اور اس کے علاوہ خون جمانے والے خلیے جن کو پلیٹلٹس کہتے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں اور سفید خلیے جو کہ جراسیموں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرے گا جس میں اسے معلوم ہوگا کہ اس میں سے کیا پرابلم اس مریض کے اندر ہے اس کے علاوہ ڈینگی وائرس کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جیسے نس1 انٹیجن ڈینگی کا پی سی آر اور ڈینگی کی انٹی باڈیز وہ ڈاکٹر آپ کے کیس کے مطابق جو مناسب سمجھے گا وہ کرے گا اب جب ہمیں ڈینگی فائر وائرس کی تشخیص کہ جیسے کوئی خاص قسم کی دوائی دے دی جائے تو وہ اس وائرس کو ختم کر دیتی ہے یا اس کا مقابلہ کرتی ہے ایسا نہیں ہے اگر کسی کو شدید بماری نہیں ہے تو وہ عام طور پر ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہے اور گھر میں آرام کرے اور موسکیٹو نیٹ یعنی کہ جالی لگائے تاکہ مچھر اسے کاٹ کے کسی اور صحت مند انسان کو نہ کاٹ سکے ہسپتالوں میں بھی یہی احتیاط کی جاتی ہے اس کے علاوہ گھروں میں مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ مشروبات کا زیادہ استعمال کیجئے سادہ صحت افضاء مشروبات ہوں یہ اس کے اندر کاربونیٹیڈ ڈرنکس اور کولا ڈرنکس نہیں ہونے چاہیں اگر مریض میں شدید علامات ہوتی ہیں تو ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتا ہے کہ فورا ہسپتال میں داخل ہو جائے وہاں پہ اگر مریض کو بلیڈنگ ہوئی ہے یعنی خون بہا ہے تو ان کو بلیڈ کی بوتلیں لگ سکتی ہیں پلیٹلیٹ اگر کم ہوئے ہیں تو پلیٹلیٹ بھی بلیڈ کی بوتل میں لگ سکتا ہے اس کے علاوہ بلیڈ پریشر کو بار بار دیکھا جاتا ہے اور بلیڈ پریشر اگر کم ہو یا ڈاکٹر مناسب سمجھے تو انہیں پھر ڈرپیں بھی لگائی جاتی ہیں تاکہ ان کے پانی نمکیات کی کمی بھی پوری کی جائے اور بلیڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں اس کا بھی علاج کیا جائے ظاہر ہے کہ اس تمام عمل کے اندر میڈیکل کے عملے کو بہت توجہ کے ساتھ انتہائی نگداش میں سیریس مریض کو دیکھنا پڑتا ہے جو گھر میں مریض ہیں ان کو بھی اپنا بلیڈ پریشر وقتن فوقتن چیک کرتے رہنا چاہیے یا ڈاکٹر سے چیک کرواتے رہنا چاہیے اگر حاملہ عورت ہے یا چھوٹے بچے ہیں یا بہت بڑے افراد ہیں یا کوئی بہت مٹاپے کا شکار ہیں یا کسی پرانی بماری کا شکار ہیں جیسے گردے کی بماری کچھ پرانی خون کی بماریاں یا زیابیتس کے مریض ایسے لوگوں کو ڈینگی وائرس زیادہ متاثر کر سکتا اب آخر میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں تو یہ بڑا سادہ سا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے مچھروں سے تاکہ ان میں ہمیں نہیں معلوم کونسا ایسا مچھر ہے جو اس کے اندر ڈینگی وائرس ہے نہ ہی ہم اس کو اتنا قریب سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی باہر جائیں مکمل طور پر اپنے بازوں اور ٹانگوں کو اچھی طرح سے کپڑوں سے لپیٹ لیں اور جوتے بھی ایسے پہنے جو ہمارے پاؤں کو اچھے سے کور کر لیں اپنے جیب میں یا وقتن فوقتن استعمال کے لیے آپ لوشن رکھ سکتے ہیں گھر میں بھی وہ لوشن استعمال کریں جو مچھروں کو دور بھگاتا ہے جسم میں اگر آپ کو کئی ایسی علامتیں وغیرہ محسوس ہوتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں فوری رجوع کریں آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے گھر میں اور گھروں کے اردگید اور بارگلی محلے میں کہیں بھی پانی کھڑا نہ رہے کیونکہ یہ جو پانی کھڑا پانی جو ہوتا ہے ایسے مچھروں کی افضائش کا باعث بنتا ہے اس لئے ایسی تمام جگہیں جہاں پہ بلا وجہ پانی کھڑا ہے اس کو فوراں وہاں سے ہٹا دیں اور کوشش کریں کہ ضرورت کا استعمال کا پانی فوری استعمال کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ جمع نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت شکریہ ہم نے ڈینگی کے متعلق سنا اللہ پاک ہمیں اس سے بھی بچائے اور اس کے ساسا دیگر وباؤں سے آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایہ کارکردگی راہ علیم راہ جنت جی استاد محتر نمایہ کارکردگی میں آج جامعات المدینہ جس کی کارکردگی بیان کی جائے گی جامعات المدینہ فیضان اہل بیت ہری مسجد لیاری کراچی پہلے تو ہری مسجد کی زیارت کریں ہری مسجد والوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت منظر اپنی مسجد میں سجایا جو کہ مسجد نبوی شریف کی جادے لیے ہوگئے جامعات المدینہ فیضان اہل بیت کے ہمارے طالب علم ہیں سید احسن شاہ التاری یہ نسبتیں ہو گئیں فیضان اہل بیت جامعات المدینہ کا نام ہے اور سید صاحب کی کارکردگی درجہ ثالثہ تیسرے سال کے یہ طالب علم ہیں انہوں نے کافیہ علم نحو کی کتاب ہے اور مشکل کتاب ہے علم نحو کی اس کا مطن نے ساری کتاب زبانی سنانے کی سعادت حاصل کی کیا بات بہت منبارک و شاہ صاحب کے والدین کو شاہ صاحب کے استادوں آج ہم نے پیارے آکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسار کا بیان بھی سنا اور اپنے لئے بھی مدنی پھول لیے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں اسی طرح کچھ سوالات کے جوابات اور ڈاکٹر صاحب کا کلیپ بھی سنا نمائے کارکردگی کا بھی بیان کیا گیا اللہ پاک ہمیں جو کوئی سنا یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجائی خواتہ من نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت